السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت ہی ضروری میسیج اور بہت چھوٹا سا میسیج ہے شاید آپ لوگوں کو اس چیز کا علم ہو یا نہ ہو میرے نزدیے میں یہ میسیج پہنچانا ضروری تھا تاکہ سب دوست سب بھائی جو بھی دراتے عمرے کے لیے یا نماز پڑھنے ان کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم جب حرم شریف کے اندر انڈر ہوتے ہیں تو ہم بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ تو ہم نماز پڑھنا جوتے اتار کے اندر داخل لگتے ہیں اور آپ کو یہ جوتوں کی آواز آتی یہ ہوگی کہ اتنے گلت طریقے سے پھینکتے ہیں توبہ نافذ اللہ جبکہ اس طرح جوتے دیکھیں آپ کو آواز آر لے دیکھیں اس طرح جوتے نہیں پھینکنے چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے عدب و احترام والی جگہ ہے اور ہم توبہ نافذ اللہ اس طرح جوتے پھینکتے ہیں اس طرح جوتے پھینکتے ہیں جائے ہم ایک جیل سے رہا ہو گئے ہوں تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے اس چیز کو لے گئے کہ اس چیز میں ان کا گھوڑ نہیں ہے توجہ نہیں ہے تو سو پلیز یار جتنے بھی بھائی لوگ آتی ہیں ادھر نماز بغیرہ پڑھنے تو بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ جتا اتار کے اندر جاتے ہیں اور جیسے ہی باہر آتی ہوں ویسے ہی عدب و احترام اور عدب و احترام پتہ کیا ہوتا ہے عدب و احترام یہ کہا ہے میں شایدہ یہ لیکن بھائی ہمارے یوتہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو حرم کے باہر جا کے انہوں نے پہنگا ہے اس کو کہتے ہیں عدب و احترام اب اندر بھی پہن سکتے ہیں لیکن رام سے پیار سے اس کو نیچے رکھ کے پھر پہن سکتے ہیں اب وہ جو ادھر سے ہاتھ ہوتا ہے نا ادھر ہاتھ ہوتا ہے اسے نیچے جوتہ پہنگتے ہیں نا وہ یار وہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو سو پلیز اس چیز پر گول کیجئے گا اور توجہ کیجئے گا اور اس میسیج کو ضرور شیئر کیجئے گا تو جوتوں کو برے عدب و احترام کے ساتھ نیچے رکھیں اور پہنیں کیونکہ جو ترکی ادھر پہلے کام کرتے تھے نا تو اس کا کیا نام ہے انہوں نے اگر کوئی چیز کاٹ نہیں ہوتی تھی نا پتہ نہیں کتنے میلو دور جاگو وہ پتھر بغیرہ کاٹتے تھے تو اگر یہ میسیج اچھا لگ ہے تو پلیز یار اس میسیج کو ضرور شیئر کیجئے گا تو ہمیں دیجئے گا اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیچ ویڈیو میں اللہ حافظ